یہ جو آج ہم یا یومِ ازادی گلگت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم یہ سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ یہ بھی یہ اگر یہ جنگ نہ لڑتے ہو سکتا یہ بھی آج ایک مرندر موڈی کی حکومت کے ظلم کے نیچے آج یہ بھی مشکلوں میں پڑے ہوتے یہ جو جذبہ ہے قربانی کا یہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے یہ جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے ایک مسلمان ایمان والا انسان موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے مرنے کا خوف رسک جانے کا خوف ذلت کا خوف اس سے ہمارا دین ہمیں آزاد کرتا ہے اور اس لیے مدینہ کی ریاست میں تھوڑے سا مسلمان تھے اور دیکھتے دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی عظیم قوم بن گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوف ختم کر دیا چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے اور یہ موڈل انشاءاللہ ہم نے پاکستان میں فالو کرنا ہے میں آج ادھر کھڑا ہوکے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ باون سال پہلے میں یہاں گلگت آیا تھا آج سے باون سال پہلے اپنے سکول کے ساتھ آیا تھا تب یہ چھوٹا سا شہر تھا کاراکورم ہائیوے بھی نہیں بنا تھا بڑی خطرناک سڑکے تھی یعنی یہاں سے گلگت یہاں سے گلگت سے جو ہمزہ جب جانا تھا تو میں نے ابھی بھی مجھے یاد ہے مجھے ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ اتنی سی سڑک پہ جیپ نیچے نہ گر جائے ہر ہزار دو ہزار دو ہزار گز اگر اس سڑک پہ جاؤ تو نیچے ایک جیپ ٹوٹی ہوئی گری پڑی ہوتی تھی تو جو بھی آپ بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا تھا یہاں سفر کرنا اور یہ جو سارا علاقہ تھا اس میں کوئی بھی بڑے مشکل سے کوئی ٹورسٹ آتا تھا آج اللہ کا شکر ہے یہ سارا علاقہ کھل گیا ہے اور میں جو آگے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ سارا علاقہ گلگت بلدستان ساری جگہ پھیرا ہوا ہوں ایک ایک میں یہ علاقہ جانتا ہوں میں آج آپ کی ساری دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے میں آج چیف پرسٹر آپ کو اور گورنر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہے سوزلرنڈ آسٹریہ خوبصورت تین جگہ دیکھی ہے لیکن جو گلگت بلدستان میں خوبصورتی ہے دنیا میں میں نے کہیں اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی ہم نے ایک نیا پاکستان کو کھول دیا ٹورزم کے لیے ستر ملکوں کے لیے ہم نے ٹورزم ویزے ختم کر دیئے اے پورٹ پہ ٹورزم ویزے ملیں گے ہم نے پاکستان کو کھول دیا ہے کئی علاقے تھے جہاں رین اوسی چاہیے تھا وہ کھول دیا ہے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج ٹورزم ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ٹورزم آئے گی جس سے انشاءاللہ یہ سارے علاقے کی خوشحالی بنے گی حالات بہتر ہوں گے آپ کا انشاءاللہ زبردست مستقبل ہوگا اس کے علاوہ جو سی پیک ہے جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور وہ گیٹوے ہے یہ گلگت بلتستان اس کا گیٹوے ہے تو جو ساری ڈیویلپمنٹ آگے ہوگی جو ملک دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ چائنہ ہے اور چائنہ کو کریکٹ کرتا ہے پاکستان سے گلگت بلتستان اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی ڈیویلپمنٹ اس سارے علاقے میں ہوگی موسیقی